جوٹ پر کے لونی ویدان سبا سہترے سے کانگریس کے یوہ نیتا سیام کھیچڑ نے آج بی جے پی کا دامند ہم آئے ان سے بات کریں گے کیا کچھ ہوا کہ آخر آپ کو بی جے پی میں کیوں جانا پڑا ہے بارتی جنتہ پارٹی میں جانے کا جو ہم نے دنے لیا ہے وہ پچھلے پانچ سال جس طریقے سے ہمارا ساسن راسمانی ایسو گیلو صاحب نے پورے پردیش کے اندر سستگت طریقے سے جس طریقے سے بھشتہ چار کیا میں سرمند کی محسوس کرتا ہوں کہ میں اتنی سال تک جس پارٹی میرا سچی والے کے اندر کروڑوں روپے ملے سچی والے کے اندر سونے کی ایٹیں ملی سچی والے کے اندر ان کے ادھیکاری اور کرمچاری کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں یہ پیسہ کس کا ہے کھلا عام بھشتہ چار کا تانڈہو چلا پیپر لیگ کی گھٹنائیں ہوئی پردیش کے اندر ہم نے سنگرس کیا پائلٹ صاحب کے نیتر تمہیں ہم نے کتنا سنگرس کیا آپ نے خود نے دیکھا سڑکوں پر ہم نے پیدل چلے درنے دیئے پردیشن کی پھر بھی سرکار نہیں جاگی انتتہ ہم سب کارکرطاؤں نے یہ تک کیا کہ جب اس طریقے کا ماحول پورے پردیش میں ہے تو ہم جیسے جو راستر بھکت لوگ ہیں ان کا اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور وشیش کر میں ہم لوگ پچھمی راجستان میں راجنیتی کرتے ہیں یہاں پر تو ایک طریقے سے گیلو شاہب نے اور کانگریس پارٹی نے پورے جودپور کے اندر ایک طریقے سے ساری سیٹیں ریزرو کر رکھے ہیں آپ خود دیکھتے ہو سب سیٹوں پر کوئی کسی کا پرباہ ہے کوئی کسی کا پرباہ ہے سن 1971 سے لے کر کے اب تک ایک ہی ایک پریوار کو اوٹی گٹ دے رہے ہیں چار چار پانچ پانچ سیٹوں پر پریوار واد کا دب دب آئے تو جو کسان کا بیٹا ہے دلیت کا بیٹا ہے مزدور کا بیٹا ہے عام آدمی کا بیٹا ہے جو راجنیتی میں آنا چاہتا ہے یہاں جلہ پرمو کی سیٹ ریزرو ہے اوپرمو کی سیٹ ریزرو ہے ایم ایل اے کی دس کی دس سیٹیں ریزرو ہے کوپریٹی ایدیاکس کی سیٹ ریزرو ہے مارکٹنگ ایدیاکس کی سیٹ ریزرو ہے تو ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے جو سادان آدمی راج نیتی میں آنا چاہتا ہے راج نیتی سپنے دیکھتا ہے سماج کی سیوہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کو راج نیتی کے پلیٹ فورم کے مادیم سے لوگوں میں ایک سندیس دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی سماج سیوہ میں اور راج نیتی کچھتر میں آ کر کے سارجنک جیون میں کام کریں ان لوگوں کو پلیٹ فورم ہم لوگوں کو ملتا دکھا نہیں اور جو جس طریقے سے یوہ نیتر تو کو کانگریس پارٹی نے جو حاصل پہ دکھلا پچھلے دس سال کا ادھاران تو میں ہی آپ کے سامنے ہوں آپ میڈیا والے سب دیکھ رہے ہو کتی ہم لوگ محنت کرتے ہیں پیرلر ہم لوگ اس طریقے سے کانگریس کو مضبوط کرنے کا ہم نے برسوں سے کام کیا ہے جنم جات کانگریس ہی تھی لیکن ہم لوگوں کو یہ چھوڑنے پہ ہم مضبور کیوں ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے کہ اگر راجستان کے اندر واپس بھشتہ چار کو سنستگت طریقے سے ہوتے ہوئے بچانا ہے تو باجپا کو ووٹ جنتا کو دینا پڑے گا اگر سچی والے کے اندر جو ایک ایٹ ملے اس کی جگہ اگر ایٹوں کے پہاڑ کھڑے کرنے ہیں تو تو کانگریس کو ووٹ دو اور اگر بھشتہ چار ختم کرنا ہے پورے پردیش میں پیپر لیڈ کی گٹناوں کو روکنا ہے پورے پردیش میں نئے نترتوں کو پردان کرنے کے لیے نئے لوگوں کو آگے لانا ہے لوگوں کو ایک بشواس پیدا کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ بھی آ کر کے راج نیتی میں ہمارا بھاگی آجما سکتے ہیں جنتا کی شیوہ کر سکتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو بھاچپا کو چننا پڑے گا اور موڈی جی سے تو پرباویت سب لوگ ہیں ہم لوگ بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس کا کم سے کم پچاس پرتیشت ووٹ پچھلے دو لوگ سبا چناؤں میں کانگریس کے سارے نیتاؤں نے پریاس کر لیے لیکن کوئی رکا نہیں کیونکہ ریشت بکتی سے سروبار ہے وہ ویکتی ایسے ویکتی ہیں موڈی جی جنہوں نے اپنا جیون سمری پرت کر دیا اس دیش کے نام ان سے پرباویت ہو کر کے اور پردیش کے اندر جس طریقے کا جو باجپا کا جو کیمپین چل رہا ہے انہوں نے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ چاند کو اور تارے کو توڑ کر کے جمین پہ لے آئیں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تشتی کرن کریں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راجستان کی جنتہ کے لیے ہم لوگ الگ الگ کانون رکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا جوتپور کے اندر پچھلے پانچ سال کے اندر راجستان کی سرکار نے تشتی کرن کی نیتی اپنا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں سرکار سکتہ میں آنے کے بعد جو بھی سکتہ دیش بنتا ہے جس کے ہاتھ میں کلم آتی ہے اس کو نشوارت باؤ سے بینہ کسی کی بھیدباؤ کیے ہوئے اور جنتہ کے ہت کے اندر فیصلے لینے چاہیے نہ کی درباؤ نہ سکتے ہیں انہوں نے یوہ نیتر توکہ ختم کرنے کا کام کیا انہوں نے پریوار باد کو بڑاوا دیا انہوں نے بشتا چار کو بڑاوا دیا سی ایم صاحب کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی کس طریقے سے کالے چٹھے لائل ڈائری کے مادیم سے کھل رہے ہیں یہ سب دیکھ کر کہ ہم تو دنگ رہ گئے کیونکہ ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے راج نیتی کے اندر جب ہم جیسے سادرن پریوار کے لوگوں کے راج نیتی کارے کرتا کہ دیکھنے کے اندر جب یہ چیزیں آتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں بڑی شرم بھی محسوس ہوئی کہ ہم نے جس پارٹی میں اپنا کھون پسینہ پریوار پیسہ جوانی سب کچھ خرچ کیا اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو پلیٹ فارم بھی نہیں ملا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پندرہ سال میں میری محنت میں کوئی کمی رہی گیا جیسا کہ گیلوز صاحب کہتے ہیں کوئی رگڑائی نہیں ہوئی میری تو رگڑائی میں بھی کوئی کمی نہیں رہی تھی اس کے باوجود بھی پورے پردیش کے اندر جو محول کھڑا کیا گیا یواؤں کے خلاف میں میں سمجھتا ہوں کہ یواؤں اس بار ووٹ کی چوٹ مارے گا اور راجستان کے اندر کمل کھلائے گا آپ نے کہا کمل کھلائے گا راجستان میں میں ہی جانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے سچین پائلٹ نے اتنا بڑا اندولن کیا تھا اس کے بعد جتنے بھی راشت بھگ تھے سب نے بی جے پی جوئن کرنے کی بات کی تو سب ہی راشت بھگ کرنا چاہیے بلکل یہ اچھا موقع ہے اور دیکھو سرکار بننے کے بعد تو بہت سارے لوگ آتے ہیں ہم تو ایسے لوگ ہیں کرم یوگی لوگ ہیں ہم جیسے موڈی جی کہتے ہیں ہم کام کرنے والے ہیں ہم نامداری نہیں ہیں کامداری لوگ ہیں اور چناو سے پہلے ہی آدمی کسوٹی پہ کھرا اترتا ہے آج پچیس تاریخ کو فیصلہ کرے گی جنتا تین تاریخ کو ریجلٹ آئے گا اس کے بعد ہی تو نرنے ہوگا پردیش میں کس کی سرکار آئی ہے تو ہم لوگوں کو تو یہ من میں confidence ہے کہ ہمارے جیسے لوگ آئیں گے بہت سارے لوگ آئیں گے اکیلہ چنا بھاڑ نہیں پھوٹ سکتا راجستان کے اندر ایک طریقے کا یہ یوہوں کے اندر ایک کرنٹ ہے اور ایک جو لوگ مان لوگ اور کسی پرستیتیوں میں اگر کوئی دبے ہوئے بھی ہیں وہ لوگ اس طریقے سے جللوں سے ہم لوگ جب نکل کے آئیں گے تو ان کو مجبوطی ملے گی اور نیچی طور پر ماروار سہید جودپور سہید لونی سہید اور پورے چھتر سہید راجستان کے اندر ہم لوگ کمل کھلانے کا کام کریں گے اور موڈی جی کے نیترتو کے اندر بھارجنتہ پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام کریں گے جس طرح ساہب سچین پائلٹ کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ نے اندولن بھی کیے اب تو وہ تو کانگریس میں ہی ہیں دیکھو ساہب وہ سچین پائلٹ صاحب کا خود کا سوئم کرنے رہنا ہے ہم جب تک ان کے ساتھ تھے بلکل تھے چاہے ہمیں دبانے کا کام کیا ہمیں کچلنے کا کام کیا چاہے ان کو دبانے کا کام کیا لیکن پائلٹ صاحب اچھے بھلے آدمی ہیں اس لئے ہم نے ان کا ساتھ دیا اور ان میں ایک جوس اور جنون تھا جس کو کانگریس پارٹی نے کچل کے رکھ دیا پورے پردیش کے اندر چاہے ان کے سپورٹر ہو چاہے ان کی جاتی ہو چاہے ان کے ساتھ چلنے والے ان کے مطر چاہے میڈیا کے ساتھی سب نے دیکھا کس طریقے سے ایک یوہ نیتا کو پیچھے دھکے لگیا جبکہ ان کا دوست صرف یہ تھا کہ انہوں نے بشتہ چار کے خلاف آواز اٹھائی ان کا دوست یہ تھا کہ انہوں نے صرف پیپر لیگ کی گھٹنا کو اجاگر کیا اور انہوں نے کہا رپی ایسی کا ریفورم ہونا چاہیے انہوں نے کہا جن چھاتروں کے ساتھ میں انیائے ہوا ہے جن پرتی باغیوں کے ساتھ انیائے ہوا ان کو معاوجہ ملنا چاہیے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی اور ایک بھی سرط نہیں مانی اور پھر بھی وہ واپس ان کی طرف چلے گئے تو وہ تو ان کا خود کا نرنے ہے ہم لوگ ان کے ساتھ تھے میں ڈینائی بھی نہیں کرتا ابھی دو گھنٹے پہلے تک ہم لوگ کانگریسی تھے لیکن جس طریقے کا ماؤل ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک دیو درشن یاترہ نکالی آپ سب میڈیا کے لوگوں کو بھی ہم نے بولایا اور ہمیں جو ریسپونس ملا پورے مارواڑ کے اندر ہم لوگ گمیتے لونی شتر سے لوگوں نے یہی کہا کہ جب آپ اتاہ میند کرتے ہو آپ کے ساتھ اتنا جن سمو ہے اتنے لوگ ہیں سبھی جاتی سمو دھرم کے لوگ ہیں تو آپ کو کیوں نہیں راشت ہتھ کے اندر صحیح کرنا چاہے ہم نے راشت ہتھ میں نیرنے لیا ہے اور بارجنتہ پارٹی کے پلیٹ فورم پہ ہم لوگ ایک ساتھ کام کر کے اور کمل کھلانے کا ہم لوگ کام کریں گے اور یوہوں کے اندر جاگرتی لائیں گے اور واسطوں میں یوہوں میں کرنٹ ہے اور یوہ اب کی بار بوٹ کی چوٹ مارے گا دنیواز